مارے فتح علوم الحدیث پر فرمایا ہے کہ حدیث کی تصحیح اور حدیث کی تضعیف یہ صرف راویوں کی توصیح اور ان کی تعدیل پر مبنی نہیں بلکہ اس کے لیے اس کے لیے مشاہد کی طبیعی مضابق اور اس کے ساتھ ساتھ قسرت سمہ اور فہم ساکب یہ بھی شرط ہے صرف راویوں کے بارے میں اہمہ کے اقوال کی بنیاد پر حقم لگانا امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ دوست نہیں بلکہ قریبا یہی بات حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے شرعہ ارد جرمزی میں فرمائی انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ ایک تو ہے معاملہ راویوں کی توصیح تھا اور ان کی جرہ کا یہ دو کتابوں میں مدون ہیں کہ فلانے اس کو سکا کہا فلانے اس کو حدیف تھا یہ کتابوں میں مدون ہیں یہ سال آئلہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر چیز کی بھی ضرورت ہے اور وہ ہے سقات کے جو مراتب ہیں ان کی تفہین سقات کے یا جرہ کے جو الفاظ ہیں ان کے مراتب ہیں امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے بھی اور ان کے بعد حافظ ابن الصلاح نے بھی پھر حافظ ارابی اور حافظ ابن حاجب نے اور آخر میں علامہ سقاوی ان سب حضرات نے سقات کے بھی مراتب اور اماتب کیے ہیں اور زوفہ کے کیا مطلب کہ سقہ کے جو الفاظ ہیں توسیق کے جو الفاظ ہیں ان کے بھی مراتب ہیں ان کی بھی درجہ بندی ہیں اور تضعیف کے جو الفاظ ہیں رابی پر حکم لگا جاتا ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے یہ سقہ ہے مختلف علواد ہو رہ جاتے ہیں اور ان مختلف الفاظ کے بھی مراتب اور درجات ہیں جب تک ان مراتب اور درجات کو نہ سنجھا جائے اس روقت تک کسی حدیث پر یا کسی رابی پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسی طرح مختلف ہی رابی جو ہیں صحابی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مختلف ہی رابی جو ہیں ان کے بارے میں بھی تطبیق اور توفیق جس طرح فقی مسائل فقی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور ان مسائل میں آکھ ایک توفیق کی تطبیق کی کوشش کرتے ہیں بلکہ یہی کیفیت جو اور تعدیر میں رابیوں کے بارے میں جب ایک رابی کے بارے میں مختلف قلتہ یعنی علیہ ولمائے کے نام کا محدثین کا تفسرہ ہو تو ان کے ماں بین بھی تطبیق اور توفیق کی مختلف سورتیں ہیں صرف کسی نہیں بات کہ رابی پر جناب یہ جرہ ہے فلان رابی پر یہ فلان جرہ ہے اور فلان رابی کی یہ توصیب ہے فلان نے یہ اس کو سکہ کہا ہے صرف کتنے سے الفاظ سے کچھ رابی اور مستعبی کی حدیث پر حکم نہیں دلائے گا سکتا برخصوص جس وقت کے وہ رابی مختلف ہی پھر یہاں یہ بھی فلان رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اتنا مشکل ہے جس کو آج ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں مقدمہ درسولہ جو ہمارے ہاں پڑھایا بھی جاتا ہے حافظ علیہ السلام عرامت اللہ علیہ کا معروف مرف قبل عمر حدیث پر جو مقدمہ کے نام پر معروف ان کا تو موقف یہ ہے کہ تصریح اور توضیح تصریح کے بارے میں جو حضرات فوجیسی رحم اللہ رایہ دیکھ چکے ہیں اس پر اختبار کرنی جائیں ہمارے اس دور میں حدیث کی تصریح اور اس کی تصریح اس کی جسارت نہیں کرنی جائیں یہ عمر صلی اللہ علیہ نے موقف اگر کہ حافظ علیہ رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ علیہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے افقراب کیا ہے مگر امام ابو مدبر سمانی نے اور حافظ یوتی نے ابن ابن السلام کی معافتت بھی کی اس سے آپ اندالہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا مشکل ہے کہ ابن السلام جیسے محدث اور ابن السلام جیسے اصولی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور میں حدیث پر کوئی حکم لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے بلکہ جو متقدمین عائمہ کرام ہیں وہ جو کسی حدیث کے بارے میں رائع دے چکے ہیں اسی پر قناعت کرنی چاہئے اور اسی پر اتفاہ کرنا چاہئے ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف اس ناغیت کا بھی نہیں ہے کہ انسان پھر اس کو بالکل ایک خیل بنا لے اور ہر آدمی حدیث کی کتاب کو سامنے رکھ کے اور اس کی سمت کو سامنے رکھ کے تازیم اور میدان کو پیش نظر رکھ کے اس کے رامیوں کا فیصلہ لے لے یا زیادہ سے زیادہ پناسہ کے طور پر تقریب و تازیم سامنے لکھ لے اور تقریب کو سامنے لکھ کے جس رامی کو ضعیف کہا گیا ہے اس کی روایت ضعیف اور جس رامی کو سکھا کہا گیا ہے یا صدوق کا یا اس روایت کو صحیح یا حسن کہہ دیا جائے یہ کتنی سی بات ہے نا وہ کسی حدیث پر حکم لگانے کے لیے پتی طور پر کافی نہیں ہے بلکہ جس طرح امام حاکم رحمت اللہ نے اور حافظ ابن رجب رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے مسلسل ممارسط کی ضرورت اور مسلسل مشاہد سے رابطے کی اور تبادلہ خیال کی ضرورت آپ اندازہ کریں حضرات محدثی رحم اللہ میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ امام ابو عزور رحمت اللہ علیہ امام بردعیو نے اپنے سوالات میں اس قصے کو ذکر کی ہے کہ امام حضور رحمت اللہ علیہ سے میں ایک حدیث کا تذکرہ کی حدیث کی سمد ذکر کی حدیث سمی مسدد ان محمد بن مرواق ان سلم بن رحمان ان سودا بن ربی یہ سمد ذکر کی اور اس کے ساتھ مطن یہ ہے کہ یہ مطن اور یہ سمد جس وقت امام حضور رحمت اللہ علیہ کے سام میں آیا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرما کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ بالکل خطا ہے اب حضور آپ کے اپنے برزہ ہی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ غلط کیسے اس میں خرابی ہے فرمانے لگے کہ ایک عرصہ رہا اور آٹھ سے نو ہزار احادیث میں نے ان کی لکھی ہیں مسدس نو ہزار احادیث مختلف اوقات میں لکھنی لکھی ہیں تو اس عرصے میں کبھی بھی میں نے امام مسدس سے محمد بن حمران کا نام نہیں سنا یعنی کبھی بھی انہوں نے محمد بن حمران کے نام سے یا ان کی روایت سے کوئی روایت ذکر نہیں کی نو ہزار حدیث میں ان سے لکھ چکا ہو اللہ اکبر کبھی برزعی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ روایت تو یحییہ بن برزعی محمد محمد بن عمران سے کہ نوائیات جو یعنی وہ معلہ کی نوائیات سے خلط مد کر دی اور معلہ کی نوائیات میں یہ محمد بن عمران تھا اس کی بجائے مستدس کا نام آگے رہا ہے اب یہ اس قسم کی جو محید اسناتی لطائف اور ان پر حقوف اور ان کا علم آپ بتلائے اور سوچیں کہ کیا وہ جرات حدیر کی کتابوں سے حل ہو سکتا ہے یہ دیکھنے کے ساتھ کہ اس کو کس نے سکھا کا ہے اور اس کو کس نے زعیز کا یہ صرف سکھا اور زعیز کہنے کا مسئلہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس کی جناب پر رابی کو یا روایت کو پرکھا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو حریرہ ایک مثال اور دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے اور ہے بھی سننے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلی علیہ جنازہ سن معطا قبر المیت فاصا علیہ بن قبل راس سلا سلی یہ روایت سننے کے بعد امام ابو حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہے کہ حضر حدیث باطل ہو یہ حدیث باطل یہ روایت باطل صحیح نہیں ہے اب ان سے پوچھا جاتے یہ باطل کیوں ہے کہنے لگے کہ یہ باطل ہے تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ یہ امام روحات رحمت اللہ علیہ کا قول لنکے بطلاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی رابی سا عرش شقہ ہے حتیٰ کہ امام ابو بقر بن نبی دعود انہوں نے اس کی سنت کو شہی کہا ابو بقر بن نبی دعود نے اس کی سنت کو شہی کہا ہے لیکن پھر بھی امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطن ہے اور لفظ ہے حافظ انہیں اجنہ اللہ علیہ کے کہ لاتن ابو حاتم امام لم یحت علیہ بالمطلان اللہ بعد ما تبی لن کہ اگرچہ ابن ابی دعود نے اس کی سنت کو شہی کہا ہے لیکن امام ابو حاتم امام ہے انہوں نے اگر اس کو باطل کہا ہے تو بلا دلیل نہیں کہا اس کے پسے پردہ دلیل ہے اب یہ بات کو کہہ دیں امام حاتم رحمت اللہ علیہ تلقیش میں آپ دھوٹتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کے بطلان کا سبب کیا ہے اس کے روف کا باعش کیا ہے تو انہوں نے جو اللت دونڈی وہ دونڈی ہے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کی اس میں آنانا ہے عوضائی اس کو معانان بیان کرتے یہ اللت ڈونڈی امام حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ لیکن امن واقعہ یہ ہے کہ یہ اللت امام ابو حاتم کے نزدی نہیں حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات حافظ ابو حاتم امام ابو حاتم سے لقل تو کر لی لیکن ابو حاتم نے کتاب اللل لے ابن ابو حاتم نے خود ابو حاتم سے اس کی اللت ذکر کی ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ اس پر متلے نہیں ہو پائے یا اسی طرح امام دار پتری نے اس حدیث کو کتاب اللل میں ذکر کی ہے اور انہوں نے بھی اس کی اللت بیان کی ہے حافظ اب حضر رحمت اللہ علیہ اس کی علمت کو نہیں سمجھ پائے اب یہ کہتے ہیں اور کرنے کا بسلہ یہ ہے مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں امام ابن حضر رحمت اللہ علیہ کہ اس کی سند صحیح ہے لیکن یہ دعایت ابو حاتم کہتے ہیں کہ باطل ہے اب یہ صحیح ہوتی یقینا ابو حاتم اس کو یا کوئی دلیل ہے ان کے پاس اب ابن حضر رحمت اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں وہ دلیل اتنی خبی اور مضبوط نہیں امام حضر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصل میں اوضائی سے یہ روایت مسلمہ روایت کرتے ہیں اور وہ منفرد اس کے تفرّرط کی وجہ سے یہ روایت بہنا وہ صرف ظاہری سند کی بنیان پر نہیں بلکہ اس کے دوسرے جو غوامز ہوتے ہیں دوسرے جو اسباب ہوتے ہیں جب تک ان کی حقیقت معلوم نہ کر لی جائے اس کو نہ سنجھ جائے اس وقت تک کسی حضیز پر حکم لگانا نہ جسارت کی مال ہے پھر خصوص ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں مثال کے طور پر تحذیب ہیں یا حافظہ بن رحمت اللہ علیہ کی یا حبیدان اعتدال ہے یا دوسرے متحصرات یہ اصل کتابوں کی اختصارات اصل کتابیں جو اصل ملیان ہیں وہ تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے امام ابن ابی حادم رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اسی طرح امام ابن مزورہ رحمت اللہ علیہ کی ہے پھر ان کے بعد امام اس سے پہلے امام علی بن ودینی رحمت اللہ کی کتابیں ہیں لیکن افسوس کے وہ مجبور نہیں ہے صرف دعول ایرد کا ایک اصلاح جو انا میں چھپا ہے امام علی بن ودینی رحمت اللہ علی اور ان سے پھر نقل کرتے ہیں حافظ ابن عدی رحمت اللہ علی خود ان کے اپنے تاثرات بھی ہیں لیکن ان متقدمین سے نقل کرتے ہیں ابو حاتم اور ابو زورہ سے نقل کرتے ہیں ابن حبار بھی نقل کرتے ہیں تو قیلی بھی نقل کرتے ہیں اور ابن عدی بھی نقل کرتے ہیں یعنی ان کا اپنا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے لیکن جرہ تعدیم کی اقوال متقدمین آئمہ کرام سے رکھتے ہیں اور ان سے پھر آگے اقتصارات ہیں ابن جوجی رحمت اللہ علی کی دعفی کا اقتصار ہے میزان اقتصار ہے تعظیم اقتصار ہے یہ ساری چیزیں جو جرہ تعدیم کے ساتھ مقفیت رکھتے ہیں اور روائے کرام ماشاء اللہ سبھی صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اصل کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں یہ کتاب اقتصار کی ہے اقتصار ہے اور مختصر کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بساہ افتار ایسی فتح نقل میں وارد ہوتی ہے جس سے پریشانی تجریح کے تذریف کے اصل کتابوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی بدنا جاتا ہے اقتصار کی وجہ سے اور اب ایسی مثالوں کے باوجود اگر انہی مختصرات پر اعتباد کر کہ کسی حدیث پر حق لگایا جائے تو یہ خطا کا باعث ہو میں ایک بات کریں انصال کے طور پر انفاس کو سمجھے کی ضرورت محدثین ایک رامی کے بارے میں کہتے ہیں لیسہ بلقوی اور اسی طرح یہ کہ اللہ میں بولتے ہیں لیسہ بلقوی اب ایک لفظ ہے لیسہ بلقوی ایک ہے لیسہ بلقوی یا اسی طرح ایک جرہ کا لفظ ہے لیسہ بلقوی اور ایک لفظ ہے لیسہ بلقوی اب آپ صاحب علم ہے ماشاء اللہ سب مشاہ تشریف فرما ہے اور یہ لکھا بھی ہے ایک دوسرے شنوع مشاہ قد غد دمین نے کہ لیسہ بلقوی اور لیسہ بلقوی میں فرق لیسہ بلقوی میں آلہ دردے کی قوت اس کی نفی اور لیسہ بلقوی میں اس کے علم اطلاع کمدور ہونے کی کا اشارہ یہی فرق لیسہ بلقوی میں ہے لیسہ بس شقہ میں ہے اور لیسہ بس شقہ میں لیسہ میں شقہ مطروب درجے کی جرہ ہے مطروب درجے کی جرہ ہے لیکن لیسہ بس شقہ یہ اس درجے کی نہیں ہے اس سے کم تر درجے لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی مثالیں کہ امام نسائی لیسہ بلقوی کہتے ہیں تو مختصرات میں لیسہ بلقوی کی بجائے لیسہ بلقوی یہ لکھا ہو ہے اب جب ہم لیسہ بلقوی دیکھیں گے تو وہ رامی کی پیوزیشن بدل جائے گی نسبت اس سے جو حقیقتا کہا گیا تھا لیسہ بلقوی اب اس میزان پر یا تحضیب پر اگر ہم اتفاع کریں گے تو ہمیشہ لیسہ بلقوی کے بارے میں یہ بھی ایک مثال ہے ایک ارز کرتا ہوا آپ سے کہ رامی کے بارے میں جب امام بخاری لیسہ بلقوی کہتے یعنی ایک ہے لیسہ بلقوی کا امومی ایک ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کے رات خطیم کو اپنے نے اعظام رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب امام بخاری لیسہ بلقوی کہیں تو وہ رابی ضعیف ہوتا ہے امام بخاری کے لیسہ بلقوی حالانکہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اعظام کہتے کہ لیسہ بلقوی ہو تو یہ آلہ جرہ نہیں ہے صرف آلہ درجے کی نفی اس میں پائی جاتی ہے کہ یہ آلہ درجے کا قوی نہیں لیکن امام بخاری اگر یہی لفظ کہے تو امام بخاری کے نزدیک یہ رابی یعنی یہ تفریق کرنا پڑتی ایک ہی رسی کے ساتھ ساتھ رابیوں کے بارے میں اور جرہ و تعدیم کے الفاظ میں امام اکرام کے اپنی اپنی استعلاحات جس نہ کہتے جس کے دامن میں پھول ہوتے ہیں اس کی اپنے اصول ہوتے بلکل اسی طرح امام اکرام رحمت اللہ کے بھی اپنے اصول ہیں جب تک ان اصول کو نہ سمجھا جائے اور اس وقت ان اصولوں سے بے نیاد ہو کہ ان کتابوں میں درست سدہ لقن یا جرہ یا تضعیف اس کے تناسل میں جب ہم حکم لگائیں گے تو پھر غلطی کریں گے جہاں میں اس کی چند مثالیں آپ کے سام میں جگر کرتا ہوں مثال کے دور پر دیکھ سکا کا لفظ ایسے رابی کے بارے میں بھول دیتے ہیں جس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ آمدان جھوٹ نہیں بول سکا کا لفظ ہے اس سے توسیق تعدیل کے ارفان میں یعنی افسد نفل تفضیل کے بعد پھر دبل لفظ ہے پھر ان کے بعد تیسرا درجہ توسیق جائے اب سکا کا لفظ عموما توسیق پر مقبول آجاتے لیکن امام یعی بن رمعی رحمت اللہ علیہ سکھ ان کے الفاظ پر اگر دور کریں سکا جائے تو بسا اوقات یہ ایک ضعیف رابی پر بھی سکا کا لفظ بولتے ہیں اور کتابوں میں نظر آتا ہے اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے اس سے امام یعی بن محید کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ قصد جھوٹ نہیں ہوتی بس یہ مقصد ہوتا ہے اس کی ایک مثال دیکھ یہ محمد کر قاسب اس کے بارے میں امام یعی فرمات ہے سکھ قطب تو یہ سکھ ہے اور میں نے اس سے حدیث لکھی ہیں لیکن امام وہ فرماتے ہیں قضاب کہ یہ قضاب ہے اب امام یعی بن محید کہتے ہیں کہ یہ سکھ ہے جبکہ اس کے مطلب امام احمد رحمد اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ یہ قضاب ہے اور اس کی حدیث مناقیر ہے تو یہاں اولیوہ یہی بطلاتے ہیں کہ یعی بن محید رحمد اللہ علیہ نے جو اس کو سکھ کہا ہے تو اس دنیا پر اس وجہ سے کہ یہ قصدن جھوٹ نہیں گولتا یا یہ بزا نہیں ہے جانا سے زیادہ کسی طرح آپ دیکھ امام احمد بن رحمد اللہ علیہ ہے امام احمد بن رحمد اللہ علیہ ایک نفض بولتے جرہ لہو منعقیر یا اس سے بھی آگے منقر الحدیث ولو تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ لہو منعقیر اور منقر الحدیث میں بہت فرق لہو منعقیر میں کہ اس کی آدیث میں منعقیر پائی جاتی ہے فیل جملہ منعقیر ہیں لیکن منقر الحدیث میں قصرت سے منعقیر کا اشار اسی وجہ سے ابن دقیق رحمت اللہ نے فرما ہے کہ منقر الحدیث جس پر بولنا جائے وہ رامی مصدح کے طرق مطروب کے درجے میں آ جاتا ہے جس کے بارے میں منقر حدیث کہا ہے ابن دقیق رحمت اللہ نے یہاں تک کہا ہے منقر حدیث کے بارے لیکن امام آمد رحمت اللہ جب یہی جمعہ بولتے منقر الحدیث یا لہو بناتی تو اس سے مراد یہ معروف معنی نہیں جو ابن دقیق علید نے کہا یا قسرت منقر مراد نہیں بلکہ امام آمد بن رحمت اللہ کی مراد یہ ہے کہ یہ منفرد ہے بہت سی نمی آشار یعنی امام آمد بن رحمت اللہ تفرد پر بھی منقر کا اطلاق کرتے ہیں بلکہ امام آمد انہیں امام نسائی بھی کرتے امام دعوت بھی کرتے امام دعوت چاگر تھے امام احمد بن رحمت اور اکثر و بیش تقصول میں امام احمد بن رحمت بھی یہ امام دعوت پیر بھی کرتے تو امام ابو دعوت بھی تفرد پر نقارت کا لفظ ہوتے اور امام احمد بن رحمت اللہ تو اب منقر الحدیث دوسرے کو جسید کہتے تو اس کا محفون کچھ اور اگر امام احمد بن رحمت کہتے تو اس کا محفون کچھ اور بلکہ امام قاری رحمت اللہ رہے کہ نظری تو منقر حدیث سفر جرہ تاکہ یہ جو اللہ میں اس سے رکھ لے کہ جس کے بارے میں میں منقر حدیث کہوں اس سے روایت میری حلال نہیں درست نہیں لیکن یہ جمدہ بھی اس بات کا مشہر نہیں ہے کہ وہ متروب کے درجے میں ہے اور اس قضاء کے درجے بلکہ فلا تحلق روایہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی روایہ سے استدلاع درست رہی کیونکہ امام مقاری رحمت اللہ علیہ نے یہی نفذ بات ایسے رابیوں سے بھی روایت جس سے خود امام مقاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نہیں اگرچہ صحیح مقاری نہیں دوسری حدیث اللہ علیہ کے اس نفذ سے کہ ان کے لزی اس عبارت کا مفہوم یہ نہیں کہ اس کی بلکہ روایت بطروق ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت سے استدلال درست کریں اللہ اکبر کبھی ہے اسی طرح آ دیکھیں کہ امام شہبان بن عبد الرحمن شہبان بن عبد الرحمن ایک رابی ہے اور ان کے بارے میں امام عبد الرحمن اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر صالح العدیس لا یحتجب صالح العدیس لا یحتجب اب یہ نقل کیا ہے میزان میں ان سے چولا میزان میں کیا ہے صالح العدیس اور ساتھ لا یحتجب لیکن جو امام ابن عبد الرحمن اللہ علیہ جو اپنے والد کے علم کے عمیر ہیں انہوں نے جلہ تعدیر پہ امام ابو حاطم رحم اللہ علیہ کا نقل کیا ہے اس میں حسن حدیث صالح حدیث یکت ابو حدیث ہو ہے لا یحتجب بھی کے الفاظ حیل ہیں یہی بات میں پہلے ارز کر رہا ہوتا کہ یہ مبتصر کتابوں میں الفاظ ایسے آ رہے ہیں جو اصل مرجع میں اور اصل کتابوں میں موجود نہیں اسی طرح دیکھئے عمر میں ناف مولا ابن عمر ہے اور مولا ابن عمر ہیں ان کے بارے میں امام ابن عدیر رحمت علیہ نے نقل کیا ہے امام جایہ بن مہین فرماتے کہ لیس حدیث ہو بشیر لیس حدیث ہو بشیر یہ نقل کرتے حالکہ عمر واقعہ یہ ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ علیہ اور اس سے پہلے حافظ بھی میزان میں کہا ہے کہ یہ الفاظ نقل کرنے میں امام ابن عدیر رحمت اللہ علیہ سے تسامع ہوا ہے یہ جرہ امام یعیہ بن مہین رحمت اللہ علیہ کی یہ عمر بن ناف مولا ابن عمر کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ جرہ ہے عمر بن ناف سقفی کے بارے یہ خرابی آتی ہے مقتصرات میں حالانکہ ابن عدیر اصل کتاب اصل امام عمر عدیر کی کتاب لیکن وہ نقل کس نے کی ہے نقل تو کی ہے امام یعیہ بن مہین کی کتاب سے اور امام یعیہ بن مہین اللہ علیہ کی کئی روایتیں ہیں کئی روایتیں اور یہاں یہ بھی لطیفہ کی بات ہے کہ یہ لفظ نقل بھی کرتے ہیں ابباش دوری کی روایت سے اور امام یعیہ بن مہین اللہ علیہ کی جو مختلف کتاب چھپی ہے ان میں یعیہ بن مہین اپنے ابباش دوری کی روایت سے جو تاریخ ہے امام یعیہ بن مہین اللہ علیہ کی وہ مطبوع ہے اور علباء کے ہاتھوں میں موجود ہے لیکن دیکھیں کہ نقل قصہ کی جا رہی ہے مگر اصل کے دام میں جو حقیقت ہے یا پروزیشن ہے وہ اس کے برمش ہے کہ علیہ بن حارس علیہ بن حارس اگرامی علیہ بن حارس کے بارے میں امام حافظ حضر رحمت اللہ علیہ نے اور زعبی نے میزان میں امام بخارY رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ علیہ بن حارس کو امام رحمت اللہ علیہ نے کہا نے کہ یہ منکر الحدیث ہے لیکن یہاں علیہ بن حارس کو امام رحمت اللہ نے منکر حدیث نہیں کہا بلکہ عمر واقع یہ ملکل حدیث کہا ہے جس طرح کے امام اکارکی تاریخ القبیر مباکہ علام حارس اور علام قسید کا اوپر نیچے ترجمہ ہے اوپر نیچے ترجمہ ہے اب پہلے کا ترجمہ نقل کرتے ہوئے نظر نیچے پڑی اور نیچے کے الفار نیچے ترجمہ میں جو لفظ جرہ کے تھے وہ پہلے رامی کے ترجمہ نقل کر دیئے گئے یہ صرف نظر اس قسم کا بہت جبہ موجود ہے ہماری کتابوں میں یعنی یہ تحدیث کی کتابوں میں بھی اور جرال تحدیث کی کتابوں میں بالخصوص جن حضرات کو یہ تجربہ ہے مقبوتات سے نقل کرتے ہیں کتابیں وہ جانتے ہیں کہ کتاب کو نقل کرتے ہوئے جو لفظ اوپر آیا ہے تین دو تین صدروں کے درمیان وہی لفظ بعد میں دوسری یا تیسری صدر میں آیا ہے تو اوپر کی کے الفاظ سے نیچے کی صدر میں جو الفاظ ہیں وہی نقل کر دیئے گئے اور اس سے آگے کی عبارت نقل کر دیئے گئے درمیان کی دو دو تین صدرے سے وہ قائم ہو گئے تمہات کے میدان میں جن حضرات کا تجربہ ہے اور آگر کمپیوٹر کے دور میں وہ تو اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے کمپوزر حضرات یا قاتب حضرات اس قسم کی غلطییں کر جاتے ہیں تو یہ غلطییں آج بھی نہیں ہیں کالی کتابوں میں مولی ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ امام ابو حاطب رحمت اپنے تحضیم میں تحضیم میں یعقوب پر محمد زورے کے ترجمے میں حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حاطب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا اندی عدل اب یہ یہ جملہ یعقوب رامی کے لئے عدالت کا باعث ہوا اندی عدل لیکن جس وقت ہم امام ابن ابی حاتم یعنی ان کے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کہنے بیٹے ہیں ان کی کتاب جرابت تعدیر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہوا علیہ یدہ عدل ہوا اندی عدل نہیں ہوا اندی عدل نہیں بلکہ وہ وہاں ہیں ہوا علیہ یدہ عدل اور علماء جانتے ہیں کہ یہ شدید جراب بلکل مطروم اور قداب کی جراب کیا مطلب کہ وہ عدل اس قصر میں یمن کا بادشاہ تھا اس کا جلاب اس کا نام تھا عدل تو جلاب عدل کے سپورت جس کو کر دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جلاب عدل کے ہتھوں چڑھ گئے گویا وہ تو اب مقدور ہو گیا اس کا سر قلب ہو گیا یعنی اس کے خاتمے کا کی علامہ سمجھی جاتی ہے یہاں بھی بلکل اسی معنی میں راوی کو سمجھا جاتا ہے وہ علیہ یدہ عدل ہے کیا مطلب کہ وہ راوی عدل کے ہتھوں چڑھ گئے بہت ہی ختم ہو گیا کسی کام کا وہ نہیں لیکن ہمارے ہاں تعظیم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہوا اندی عدل اب دونوں کا زمین آسمان گا پر ہے ہم تعظیم پر اقتفاہ کریں گے تو راوی کو عادل سمجھ کے صحیح حدیث ہونے کا فیصلہ دے دیں گے لیکن جب حقیقت حال کھلے گی پھر نو شردندگی اور رضاوت ہوگی تو اس قسم بھی بہت سی کتابیں یعنی مثالیں موجود ہیں مثال کے طور پر ایک اور دیکھئے کہ معامیہ بن یایہ صدفی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رواعن زوری احادیث مستقیمہ یایہ بن معامیہ بن صدفی کے ترجمے میں میزان میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے رواعن زوری احادیث مستقیمہ کہ اس نے امام زوری سے مستقیم احادیث صحیح احادیث قابل اعتبار احادیث کو لیا ہے اب یہ میزان میں اور حیرت بھی بنا دیا ہے کہ بلکل یہی الفاظ میزان سے علامہ حسن رحمت اللہ علیہ نے مجموع زوایت میں انہیں تکیئے ہیں ایک جگہ مجموع زوایت میں انہوں نے یہی الفاظ نکر کیئے ہیں کہ رواعن زوری احادیث مستقیم لیکن جب ہم تعریف مخاری کو دیکھتے ہیں امام مخاری رحمت اللہ علیہ کی تعریف کو تو وہاں مسئلہ کچھ اور ہے امام مخاری فرماتے ہیں اب درہ گوھر کرے فرماتے ہیں رواعن زوری رواعن رقل بن زیاد احادیث مستقیم فاندہ من کتاب وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے کہ یہ زوری سے رواعیت کرتے ہیں اور اس سے رواعیت کرنے والے حقل بن زیاد اور حقل بن زیاد معاویہ بن جایہ صرفی سے صحیح احادیث نقل کرتا ہے کیوں نقل کرتا ہے کیونکہ اس کی کتاب سے نقل کرتا ہے معاویہ بن جایہ کمزور ہے اس میں کلام مزوف ہے لیکن اس سے رواعیت جاب کرتے ہیں تو ماخل اپنے حقل بن زیاد تو وہ معاویہ کی کتاب سے رواعیت لیتے ہیں وہ معاویہ کی کتاب سے رواعیت لیتے ہیں لیکن جا اسی معاویہ سے رواعیت کرتے ہیں عیسیٰ بن یونس اور عساق بن سلیمان تو ان کی رواعیات معاویہ بن جایہ سنفی سے بناقیر ہوتی ہے اور نقل کرنے میں میزان میں کیا ہوا حفظ بن عمد اللہ علیہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ امام مخاری نے کہا ہے رواعی ذوری عدیث مستقیمہ اب کیا ہے کہ معاویہ جتنی رواعیت معاویہ بن مخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معاویہ بن یا صدفی سے اگر حق رواعیت کرے تو اس کی رواعیت صحیح ہے اور اگر معاویہ بن یا صدفی سے عیسیٰ یونس اور عصحاب بن سلیمان رواعیت کرے تو ان کی یہ رواعیت صحیح ہیں تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ جو مختصرات کو دیکھ ہم کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں یہ ہماری جسارت محلے لگر ہمیں اصل مرجع جس وقت تک اسے نہیں دیکھ لینا چاہیے اس وقت تک کسی حدیث پر حکم لگانے سے اتناب اور اس توقف کرنا چاہیے محدثین اہل محمد اللہ کے نزدیق حکم لگانے کے وجہ نہیں ہم ناقل مہد ہیں لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم نقل کے بارے میں احتیاط نہیں کہ جو نقل ہوئے ہے وہ دروست ہے اس میں کوئی خطا یا اس میں کوئی تحریظ وہ تو نہیں ہوئی جس وقت تک ان چیزوں کو ہم پیش لگا نہیں اس لے اس وقت تک ہم کسی عدیس کو پر حکم لگانے میں غلطی کا انتقاب کر سکتے ہیں یہ چند چیزیں تھی جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کروں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عدیس کا قدردار بنائے حضرات محدثین رحمہ اللہ کا خوش چیز بنائے اور ہمیں انہی کے نقصے قدم عدیس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش و آخر دعوانہ الحمدللہ حرم موسیقی موسیقی موسیقی